موسیقی اور پریشانیوں سے اور ان چیزوں سے بچاتی ہے وہ کیا ابو وہ ہے جھوٹ نہ ہو اللہ واحد ابو کی چڑ ابو کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا بھی کوئی تم سے جرم ہو گیا ہے تو تم آ کر مجھے سچ سچ بتا لو ہو سکتا ہے میں تمہیں ڈاٹوں ہو سکتا ہے میں تمہارے کان مرودوں لیکن تم مجھے اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گے کہ اس سے نکلنے سے یا اس کا صد باب کرنے میں تمہاری مدد کروں گا لیکن جھوٹ بولا تو یہ ابو کیا کہتے ہیں کہ تمام گناہوں کی یہ ہزاروں گناہوں کی ایک جڑ ہے جڑ ہے ماں ہے یہ اگر آپ نے بچوں کو یہ سکھا دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے تو میں یہی بات میں نے کہا دیکھو ہو سکتا ہے وقتی طور پر تمہیں تکلیب میں پہنچے وقتی طور پر تمہیں لیکن جب بھی تمہارا سر اٹھے گا نا تو تمہیں اپنے ایک اچھا محسوس کروں گا سچ بولتے ہیں وقتی طور پر جھوٹ کے ہزاروں وہ ہوتی ہیں تو میری آخری کوشش یہ رہی ہے آخری کہ میں بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دوں کہ جھوٹ مد بولو سچ بولو وقتی تکلیب برداشت کرلو اور میں نے بھی یہی کوشش کیا حد ولم کہ بھائی میں جھوٹ نہ بولوں اور جو تکلیب ہوتی ہونے تو وقتی بات ہے اور یہ ایک بات اور بھی ہے یہ جھوٹ نہ بولنے میں تمہاری ماں کا بہت بڑا حصہ ہے بہت بڑا حصہ ہے میں کبھی اتنا اپنی جوانی میں امی امی کے اندر تو مجھے تو ایسا لگتا ہے شاید امی کو اگر مجبور بھی کیا جائے نا کہ بھائی جھوٹ بولو ان سے بولا ہی نہیں جانا نہیں بولا ہے وہ تو ہمارا تو معاملہ ہوتا ہے ہم جھوٹ نہیں بولتے تو اپنے ارادے سے نہیں بول رہو تو وہ بچاری بول ہی نہیں سکتے تو بالکل ہی مرشد ہے بھائی وہ حقیقت ہے وہ تو اس کی دیکھ ہر انسان سے کچھ لیتا ہے نا انسان اگر انسانیت ہو اس میں اور اس کے اندر سیکھنے کا مادہ ہو تو ہر انسان دوسری انسان سے کچھ چیزیں لیتا ہے اور یہ چیز آپ میں بہت ہے ہاں میرے طرح یعنی حالانکہ ابو مجھے بھی جو ہے نا کہ میں تقریدیں کرتا رہا ہوں تو مجھے ہمیشہ کہتے ہیں میرا ڈیبیٹر سن لیکن یہ ڈیبیٹر سن کے جو جینز ہیں نا وہ آئے انہی سے ہیں تو یعنی یہ اپنے زمانے طالب علمی میں جب یہ داروں علم دیوبند میں پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد بھی ادھر بھی تقریریں یہاں بھی تقریریں تو اسٹیج ابو کو خطابت اور یہ سب کچھ نا بہت بضبوطی کے ساتھ لیکن ایک مبہہسہ کرنے والا آدمی بڑا زدی ہو جاتا ہے بالوقات یعنی مجھے خود بھی اپنے آپ پر بار بار نظر سانی کرنی پڑتی ہے لیکن والد کا معاملہ یہ ہے ابو آپ کا کہ آپ جو ہیں وہ ہمیشہ ڈسکیشن کرتے ہیں اور اگر آپ پر دلائل سے بات واضح ہو جائے تو یہ بات نہیں دیکھتے کہ سامنے والا آپ کی اولاد ہے تھیگیا ملازم ہے یا کیا ہے پوری قوت سے پہلے اپنی غلطی کا اطراف کرتے ہیں پھر فلواقع اپنی تصیح کر لیتے ہیں یقینا یہی بات ہے بلکل ایسی بات ہے اور اللہ کا بڑا کرم ہے یہ احسان ہے اس مالک کا کہ میں اپنے آپ کو اس معاملے بلکل صحیح سمجھتا ہوں جانا آپ اگر غلط ہیں تو یار آپ کو چاہیے کہ آپ ایکسپٹ کریں اور اپنی غلطی بھی دوسر کریں کہ یار یہ میں نے تمہیں یاد ہوگا جب تم یہ اس لائی میں آئے ہو یہاں وہاں جانے کے بعد یوکے تو شاید تم نے وہ جو تبلیلی بغیرہ سلسلے میں یوٹیوب بغیرہ پہ جو تو مجھ سے تم اس زمانے میں تیلی پون کے اوپر گھنٹوں تو مجھ سے ڈسکس کرتے تھے بہت سی باتیں اس ڈسکشن میں ایسی ہوتی تھی کہ میں چاہتا تھا کہ یہ بتاؤں کیونکہ میں دیوون سے پیدا ہوا تھا میری بھٹی میں سب کچھ موجود ہے لیکن میں نے تمہیں کبھی میرے خیال میں یہ نہیں کہا کہ یہ ہنڈرٹ پرسنٹ یہ بات صحیح ہے اور آپ اس کے اوپر قائم ہو جائیں اتنی اتنے سارے واقعات ہیں ابو آپ سے منسلک کہ مجھے فیل واقعے اس وقت سٹرگل کرنی پڑ رہی کہ میں اپنے آپ کو کیسے رکھوں میں آپ کو دو واقعات جو اینا سناتا ہوں ایک تو دیکھیں یہ یوٹیوب چینل جس پہ اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جب میں نے افتداء کی فیس بک پہ تو لوگ مجھے جانتے تھے تو بڑی عزت سے عظیم بھائی عظیم بھائی یا آپ بہت اچھے یوٹیوب پر لوگ جانتے نہیں تھے انہوں نے دیکھا ایک بندہ جو ہے نا باتیں بنا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک اور آگیا کوئی دھندہ کرنے کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے ان کے ذہن میں تو یہی فوراں آیا تو بڑی مجھے گندی گالیاں دی گئیں میرے ماں باپ کے بارے میں بڑا بولا گیا اور وہ اس کے اندر وہ ملہدین بھی تھے اس کے اندر فرطہ پرارست مولوی بھی تھے کیونکہ ہر کسی نے بلا تفریق ہو کیا تو ابو سے میں نے بڑے دکھ سے ایک دن فون پر یہ بات کہی میں نے کہا ابو یہ یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ اور جینا وہ اس اس طرح سے مجھے برا کہہ رہے ہیں تو اس پہ بڑا عجیب مشورہ دیا ابو نے یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نہیں بیٹا سبر کر ٹھیک ہے یہ سب چیزیں ہیں نبوت میں بھی جینا انہوں نے سہا تھا تو تم بھی سہا تھا ایک تو یہ ہے جو کہ بہت اچھا مشورہ ہے جو ہم بھی دیتے ہیں سمتے ہیں ابو کیا کہہ رہے ہیں ابو کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں پہلے اپنا جائزہ لو پہلے اپنا جائزہ لو کہ اگر لوگ تمہیں گالی دے رہے ہیں یا تمہیں منافق کہہ رہے ہیں یا تمہیں گناہگار کہہ رہے ہیں تو کہیں یہ مسئلہ فی الواقع تمہارے اندر تو موجود نہیں ہے ان کا برا انداز اپنی جگہ غلط صحیح جو بھی لیکن تمہارا محاصبہ تم خود کرو گے تو سب سے پہلے تو اپنا محاصبہ کرو اور اپنے آپ سے پوچھو کہ یار یہ جو مجھ پہ الزام لگایا ہے کہ اس کی کوئی جھلک یا اس کے اندر کوئی کردار میرا اپنا تو نہیں ہے اگر ہے تو سب سے پہلے اپنی تسیح کرو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں بھئی پھر صبر کرو یہ تو اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے اندر تو یہ بڑا یعنی یہ سیلف ریفلیکشن تو لوگ مجھے کہہ رہا تو عظیب بھائی کیسے میں اببو کو کہہ رہا تم نے کہا اببو آپ کیسے کر لیتے ہیں یہ ساری چیزیں میں جو اپنے اوپر اپنا آتا تھا وہی میں نے تم لوگوں کو بتایا اچھا اور ایک اور چیز بھائی ماذرک یہ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میں بہت باتیں بناتا ہوں اور اببو کو بولنے دو کرنے دو لیکن یہ تو میں بتاؤں گا کہ اببو بھول جائیں گے اور اببو کی یاد داشت میں نہیں ہوتی چیزیں وہ وہ میری یاد داشت میں ہوتی ہے تو میں اپنے والد کی وہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں تو ابھی انہوں نے ایک بات یہ کہی اببو آپ نے کہ آپ دیوبند کے حوالے سے چونکہ آپ نے وہیں تعلیم بھی حاصل کی ابتدائی آپ نے چیزیں دیکھیں آپ ایسے علماء کے خاندان میں پیدا تھے تو بے شمار چیزیں آپ کو معلوم تھی آپ چاہتے تو مجھے اس وقت روک کر وہ کر دیتے لیکن آپ نے مجھے آپ نے یہ دیکھا کہ یار یہ سنسیر ہے میرا بچہ کچھ غلطی نہیں کر رہا کچھ بہت اس میں نہیں گر رہا تو اسے تجربہ کرنے دو تحقیق کرنے دو تحقیق سے اپنے نتائج قائم کرنے دو پھر میں بریکٹ لائے اپنے نتائج قائم کرنے دو آپ نے ان نتائج کو ہائیجیک نہیں کیا اس پر مجھے جو ایک بہت بڑا واقعہ میری زندگی کا یعنی آج جو چھوٹا موٹی میں جو چیزیں کر لیتا ہوں یا جو بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر میں سمجھتا ہوں جب میں اپنی زندگی کو دیکھوں سب سے بڑا واقعہ ہوئی ہے وہ یہ کہ ہم ایک مقامی مسجد میں جو ہے وہ نماز پڑھنے جاتے تھے چھوٹے تھے میرے خال سے نائنز میٹریک کچھ ایسا زمانہ ہوگا بلکل ہی بچے اس میں جب خون اُبال رہا تھا 18 سے 23 سال کے عمر میں آپ کے ہرمونز بھی جم مارتے ہیں آپ کو ونگیلنگ بھی کرنی ہوتی ہے اور آپ کے نظریات بھی ہر طرف شدت ہوتی ہے مذہبی ہوا تو شدید مذہبی ملہد ہوا تو شدید ملہد تو یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس عمر میں ابو جب آپ نے ہمیں یہ سمجھا رکھا تھا کہ مساجد سب اللہ ہے نماز پڑھو اس بات میں مت پڑھو کہ یہ تکفیری ہے اور یہ بیدتی ہے اور یہ شیعہ ہے اور یہ نہیں ہے تو آپ نے اس چیز کی تفریق نہیں رکھی تو میں بہرحال اپنی مقامی ایک مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا تو وہاں پر جو ہے وہ ایک حلقہ سا بن جاتا تھا جہاں پر وہ کچھ حدیثیں پڑھ کر سناتے تھے تو وہ اس حلقے میں میں بیٹھنے لگا تو وہ حلقہ جب ختم ہو جاتا تو وہ جو نوجوان ہیں ان کو روک لیا جاتا ان میں سے ایک میں بھی تھا اور وہ ہمارے ذرا مخالف مسلک مخالف تو نہیں کہنا چاہیے ان حدیثوں کے ذریعے کہ بھئی تم جس مسلک سے وابستہ ہو وہ تو گستاخان گستاخان رسول کا جو ہے نا وہ فرقہ ہے ٹھیک ہے اور تم تو گستاخ ہیں اور یہ بہت ہی برے لوگ ہیں اور اس کے لیے انہوں نے حدیثیں سنائی تو نتیجہ کیا ہوا میرے نوجوان ذہن کے اندر ایک نفرت پیدا ہو گئی ٹھیک ہے میں اس بات پر وہ ہو گیا کہ میں کس کافر گھر میں پیدا ہو گیا ٹھیک ہے کس کس کافر گھر میں پیدا ہو گیا ہوں اور میں بقاعدہ روتا تھا اور مجھے یاد ہے کہ ایک دن ایسا ہی تھا کہ میں مغرب کو رو رہا تھا بیٹھا وہاں وہاں بیٹھا روتا رہا پھر میں گھر واپس آیا شدید اس میں اس دوران ابو یہ بات جانچ چکے تھے کہ بھئی کچھ گڑ بڑ چل لئی ہے ٹھیک ہے بلکل بلکل تو میں آیا ہوں تو ابو نے اسی ڈرائنگ روپ پر کہا کہ بھئی ذرا آؤ تو عظیب تم ذرا ہمیں بتاؤ کہ تم ماشاءاللہ آج کل بہت نماز پڑھ رہے ہو بہت ساری چیزیں دین کی طرح تو ہمیں بھی کچھ اچھی باتیں بتاؤ تو اس طرح سے ابو نے مجھ سے بات کہی اور میں نے پہلے تو بڑی کوشش کی کہ نہیں کروں لیکن پھر جب مجھے مجبور کیا تو میں نے پہلے یہ کہا میں نے کہا آپ تو کافر ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ تو جو ہے نا گستاخ ہیں رسول کے ٹھیک ہے اور میں میری بدتسمتی کہ میں ادھر پیدا ہو گیا یہ میری کیفیت اور میرے بڑے بھائی بیٹھے والد بیٹھے اور میں جو ہے نا وہ فل کوس ہوں اور ابو جو ہے وہ مسکرا کے سن رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی بحث نہیں کوئی ڈاٹ نہیں کوئی بھائی کو بھی روک دیا کہ خبر وہ اس کی فوراں کھول گیا تم ابو کے سامنے ایسے کیسے بول نہیں بولنے دو سے بھائی لوگ بھئی اب بولے جا رہے ہیں اور ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ کے تو ابو نے کہا کہ اچھا کیسے تم نے یہ کیا اب ہم نے حدیث سنانا شروع کر دی حدیث کہ دیکھیں یہ یوں ہے یہ ایسے ہے تو ابو پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو حدیث تم نے سنائی یہ کس کتاب سے ہے ٹھیک ہے یہ کس کتاب سے ہے اب ہم نے جو بھی ہمیں نام اس وقت پتا تھا کتاب کا جو پڑھ کے بھائی فیضان مدینہ یا کوئی بھی اس طریق کتاب کا ہم نے نام بتا دیا اس میں ابو نے کہا بیٹے یہ تو سہا ستہ میں بھی نہیں شامل یہ کتاب اب ہمیارے فرشتوں کو بھی علم نہیں کہ سہا ستہ کیا ہوتی ہے اس وقت ہم نے کہا یہ کیا ہوتی ہے تو پھر ابو نے بتایا کہ بھئی یہ چھے کتابیں ہوتی ہیں ان میں دو صحیحین ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں اور یہ ساری باتیں بتائیں اور پھر ایک ایک میرے اعتراض کا سوال کا بہت محبت سے دلیل سے ایسا جواب دیا کہ جو مجھے مطمئن کر گی اب ہم مطمئن بلکل ہمیں بات سمجھ آگئے کہ یار والد تو صحیح کہہ رہے تو اب اس پر کیا کہتے ہیں یہ بڑی پتے کی بات ہے دوبارہ سے کاغس کلم سمال لیں اس پر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں عظیم لیکن میری بات ماننا مت میں گروہ کیوں نہ مانوں اتنی تو بات آپ نے سمجھا کہہ رہی نہیں میری بات ماننا مت کیوں نہیں ماننا اس لیے کہ کل تم نے کسی اور کی بات سنی تھی جو تم سے علم میں زیادہ تھا تم اس کے قائل ہو گئے تھے آج تم نے میری بات سنی ہے ٹھیک ہے میں تم سے شاید تھوڑا سا علم میں زیادہ ہوں ٹھیک ہے تو تم میرے قائل ہو گئے کل تمہیں کوئی اور شخص ذرا زیادہ چرب زبان مل جائے گا تم اس کے بھی قائل ہو جاؤ گے تو یہ تو تحقیق کا کوئی پیمانہ نہیں ہوا تو مجھے یہ سمجھایا والد نے کہ تحقیق سے نتیجہ قائم کرنا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ محقق بنو تمہیں تقلید روا نہیں ہے پوری طریقے سے کہ تم آرام سے چلتے رہو کسی اس پر تو پھر محقق بن کے دکھاؤ اور اس کے لیے پھر تمہیں قرآن حکیم بھی سمجھنا ہے اور سب سے پہلے اگر حدیث پڑھنا ہے تو صحیح بخاری سمجھنا ہے اسلام کی جڑھی ہے آپ اس کو یہ نہ سوچیں کہ یہ کوئی میں نے کہہ دیا تو ہوئے لیکن آپ اگر مسلمان ہونا ہے اگر سچے مسلمان ہونا ہے تو آپ کو اپنی پوری پوری دماغی صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے یقین کے درجے پر پہنچنا چاہیے کہ اللہ آئے گا اس کے رسول یہ ہیں اور یہ تقلمہ طیبہ یہ ضروری ہے نماز ایسے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک کہ آپ دل اور دماغ کو ایک جگہ ہٹا نہ کرنے اور اس کے مطابقت پہ تب وہ دین بنتا ہے ورنہ ایک موروسی طور پہ موروسی طور پہ تو مسلمان چلے آ رہے ہیں عبد الرحمان اور فلانہ رحمان مسلم کے گھر پیدا ہو گئے تو عبد الرحمان ہندو کے گھر پیدا ہو گئے تو رام پرکاش کرسچن کے ہو گئے تو کرسٹوفر لیکن یہ موروسی مذہبیت ہے ایک بقاعدہ شعوری دریافت کلکل کہ پڑھ کر آپ کو لگے کہ ہاں بھئی مجھے میں یہ سوچتا ہوں کبھی اللہ معاف کرے گا میں خالت ہوں کوئی میں عالم دین نہیں ہوں کوئی بڑی وہ چیز نہیں ہوں لیکن میں یہ سوچتا ہوں بیٹے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف ایک ہی اسلام تھا ایک ہی قرآن تھا ایک ہی اسلام تھا ایک ہی کرما تھا کوئی پرقہ نہیں کوئی وہ نہیں کچھ نہیں تو یار ہم تو اس کے پہرکار ہیں تو اب اگر ہم کسی ایسے بچے کو جو ابھی مکمل طور پر بادر نہیں ہوا ہے سمجھدار نہیں ہوا ہے اس کو ہم یہ کہہ کے کہ میں نہیں بس یہی تمہارا دین ہے اور تمہارا یہی ایمان ہے جو کہ عموماً ہوتا ہے تو میں اس کا قائل نہیں ہوں میں کہتا ہوں ہر انسان کو ہر پرد کو خود بزاتے خود اپنی اتنی تحقیق کرنی چاہیے کہ بھائی میں جس مذہب پر ہوں آیا وہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے چاہے وہ کسی مذہب سے ہو چاہے وہ کسی فرقے سے ہو کسی مسلک سے ہو اسے ایک اوپن ریسرچ کرنی چاہیے اور پھر اگر اس پر بات دلائل سے واضح ہوتی ہے کہ بھائی یہ بات غلط ہے تو غلط ہے صحیح ہے تو صحیح ہے اور اس پر آگے بڑھے اور یہ ایک حققانہ مزاج ہے جو ہمارے ہاں تو کہیں گم ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہی نہیں ہے تو اچھا وہ ایک بات آپ اور بھی کہا کرتے تھے جو مجھے آپ نے ایک طریقے سے میرے شعور میں بٹھا دی ٹھیک ہے